انتقامی کا روائی ہے جبکہ کیس تو انہوں نے بنائی ہوئے ہیں آپ کے خلاف کیس کس کے بنایا تھا میرے خلاف جو ریفرنس ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی اور جو تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا وہ دو ہزار پندرہ میں شروع کر آیا تھا دو ہزار پندرہ میں کون سی حکومت تھی آپ پوچھے نا کہ یہ جب آ کے آ کے آپ پوچھتے ہیں کہ بڑی نائنصافی ہو رہی ہے تو ان سے پوچھ رہا تھا کہ اس دن علیم خان کے خلاف جب آپ شروع ہوئے تھے تو کیوں شروع ہوئے تھے اگر آج آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ انتقامی کا روائی ہے نہیں ہونی چاہیئے تھیں تو دو ہزار پندرہ میں علیم خان نے جب صدار آز کے مقابلے میں الیکشن لڑا تو آپ اس کو اٹھا کے ڈیب میں کیوں لے گئے تو یہ جب باتیں جس دن آپ کے اپنے اوپر پڑتی ہیں اس دن آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ جناب انتقامی کا روائی ہے یہ دو ہزار پندرہ میں یاد کیوں نہیں آیا کیوں نہیں حمزہ شباز نے آگے کہا کہ یہ علیم خان کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے دو ہزار سات کے اندر علیم خان وزیر ہٹ گیا تھا دو ہزار پندرہ میں ایسی کونسی چیز علیم خان نے کی تھی جو آٹھ سال بعد آپ کو یاد آیا کہ علیم خان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اس لیے کیونکہ میں نے اپنا ایک سو بائیس کا ان نے ایک سو بائیس کا الیکشن لڑا تھا تو جب اپنی دم پہ پہر آتا ہے تو پھر کیوں بلبل آتے ہیں جب دوسروں کے خلاف تحقیقات شروع کرائیں تھی اس وقت کیوں نہیں یہ بات یاد آئی تھی یہ سارے کے سارے کیسز جن کا آج نون لیگ والے سامنے کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی والے سامنے کر رہے ہیں ان پر سے ایک کیس بتائیں جو عمران ہانٹ کی حکومت نے ان پر بنایا ہو بنائے تو کیسز آپ نے ایک دوسرے کے اوپر ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے بڑی شرم کی بات ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پوری قوم کے سامنے اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے جب بجلی کے ریٹ بڑھیں گے جب گیس کے ریٹ بڑھیں گے جب پیٹرل کے ریٹ بڑھیں گے تو مہنگائی تو ہوگی پر یہ مہنگائی کیوں کرنی پڑی اس لیے کرنی پڑی کیونکہ ہمیں جس وقت ہمیں حکومت دی گئی اس کا خزانہ جو تھا وہ بالکل خالی تھا اور جو اپنی عیاشیاں کر گئے ہیں جو اسی اسی کروڑ پہ کی اپنی دیواریں بنا گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے اپنے ذاتی گھروں کی دیواریں جو ہیں وہ اسی کروڑ پہ کی سرگانی خزانے سے بنا دی ہیں جہاں پہ بائیس جو سو امپلائی جو ہے وہ سرکاری جو ہے وہ وہاں پہ ان کی ڈیوٹیاں دیتا رہا ہے جنہوں نے عیاشیاں کی ہیں قومی خزانے کے اپنے گھروں کی اوپر جو بچوں کو جو ہے وہ کمیشنے لے لے کے ان کی تجوریاں بھرتے رہے ہیں جب وہ اس ملک سے گئے ہیں اور جب انہوں نے یہ حکومت چھوڑی ہے تو یہ خزانہ خالی کر کے گئے ہیں تین سو عرب روپے سے آپ نے جو پروجیکٹ بنایا ہے اس کو صرف اس وقت کپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں پھر پچیس تیس عرب روپے چاہیے اور اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے ہر ماہ آپ کو عرب روپے دوبارہ چاہیے تو یہ جب یہ عیاشیاں کر کے جب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ واپس گئے ہیں تو اب بادشاہ سلامت کے جو نیچے شہزادے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی ہوگی ہے مہنگائی پوچھے تو صحیح کیا یہ ہمارے آنے کے ویسے مہنگائی ہوگی ہے کیا یہ ہماری کرتوتوں کے ویسے ہوگی ہے جن کی کرتوتوں کے ویسے ہوئی ہے وہ خود ہی آگے یہاں پہ اتنی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ جناب دیکھے مہنگائی کر دیا آپ ان سے پوچھیں میں پوری قوم کو کہہ رہا جاتا ہوں ان سے پوچھیں کہ بھائی جب خزانہ خالی چھوڑ کے گئے تھے تو ہمارے پر کیا آپشن تھی اگر ہم ٹیکس نہ لگاتے اگر ہم قیمتیں نہ بڑھاتے ایک سو پچاس عرب روپے کا خزانہ جو صرف ڈیفالٹ تھا وہ سوئی گیا اس کے تھا وہ ایک سو پچاس عرب روپے کا کہاں سے آنا تھا اس لیے میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مشکل حالات ہیں اور یہ میں بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں کہ عوام کو جو ہے وہ اس کا بوجھ پڑا ہے عام آدمی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا بجٹ جو پہلے ہی بہت ٹائٹ تھا وہ اور ٹائٹ ہوئے لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس کا یقین دلانا چاہتا ہوں عوام کو کہ انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ ایک نیک نیت آدمی ہے اماندار آدمی ہے اور جو نیک نیت ہوتا ہے اللہ تعالی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے خاندہ بھی یہ فرمائیے گا اگر سلیار پاڑی آلوزی ایک میں ایک منٹ جو منصوبے تھے خاندہ بھی جو منصوبے تھے مادی میں اپوزیشن اور سعود مجید اس وقت یہ دعوے دکھ کر رہے ہیں کہ ان کو حکومتی بینچر سے ان کے رابطے میں کچھ لوگ ہیں جن کو ووٹ دیں گے اور سعود مجید جو ہیں وہ آج سیڑ جیت جائیں گے سعود مجید صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو خرید لیا اور انہوں نے پیسے چلا دی ہیں اور خرید کے وہ جیتنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جیت جائیں لیکن میں آپ کو ایک بات یقین دلانا چاہتا ہوں آج تک کسی حکومت کا ایک بھی بائی الیکشن دکھائیں جو ایسا ہوا جس طرح کے پنجاب کے اندر طریقہ انصاف کے دور میں بائی الیکشن ہوئے ہیں کوئی ایک نمائندہ جو پی ایم ایل این کا ہو یا پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا ہو جو الیکشن لڑا تھا اور جس نے آکے میڈیا کے سامنے کہا ہو کہ کوئی ایک ڈی سی او کوئی ایک ڈی پی او کوئی ایک تحصیل دار کوئی ایک پٹواری جو ہے وہ بھی حکومت کے لیے جو ہے وہ ووٹ مانگ رہا ہے یا اس نے کوئی نجائز جائز جو ہے وہ اس کے اندر کوئی پارٹیسپیشن کی ہے کوئی وزیر بتا دیں جو اس کے اندر گیا ہو جو کسی نے جا کے وہاں پہ جو ہے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہو کوئی بتا دیں کوئی بی آئی ایس پی کے کوئی چیک گئے ہوں جو جا کے لوگوں میں بانٹے گئے ہوں کوئی وہاں پہ جو ہے وہ نئے جو ٹرانس فارمر لگائے گئے ہوں یا وہاں جا کے کھمبے پھینک دیے گئے ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جو بائی الیکشنوں میں ہم تمام دنیا دیکھتی رہی ہے اور یہ ہمیشہ ایسی بائی الیکشن ہوا کرتے تھے لیکن ہم نے دو دو تین تین ہزار سے ہم الیکشن ہار گئے ہیں لیکن ہم نے وہاں پہ کوئی بھی انتظامی طور پہ بیمانی نہیں ہونے دی اور صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں تو اگر آج سعود صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ ہم لوگوں کو خریدنا چاہتے ہیں اور ان کی بولی لگا کے ان کو خرید کے وہ ڈلوانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ڈلوالیں ہم اس طرح کی کسی کاروائی میں حصہ نہیں بنے گی جنوبی پنجاب کے لیے جو کمیٹی ہے وہ سی ایم صاحب نے تشکیل دے دی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے اور آپ کو ان قریب انشاءاللہ ہم خوش خبری دیں گے وہاں پہ ہمارا ایک سیکریٹریٹ جو ہے جس طرح لاہور میں سیکریٹریٹ ہے اسی طرح کا ایک سیکریٹریٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں بننے جا رہا ہے وہاں پہ تمام محکمے جو ہیں وہ اپنے اپنے سیکریٹریز کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے جتنے جنوبی پنجاب کے ہمارے بہن بھائی ہیں جو اتنا دور جو ہے وہ سفر کر کے لاہور آتے ہیں ان کو لاہور نہیں آنا پڑے گا سیکریٹریٹ وہاں جائے گا پولیس وہاں جائے گی چیف سیکریٹری کا ایک نمائندہ وہاں جائے گا جو اڈیشنل چیف سیکریٹری لیول کا ہوگا وہاں پہ تمام سپیشل سیکریٹریز جائیں گے جو ہر محکمے کے ہوں گے اور وہاں جا کے ان لوگوں کے پاس جا کے جو ہے وہ ان کو سہولت دی جائے گی نہیں دیکھیں انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ ان کے حلقے کے اندر کسی نے کوئی انٹیفیرنس کی ہے اور اگر جس حلقے سے میں جیتا ہوں اگر میں بھی وہاں پہ محسوس کروں کہ کوئی بھی میرا اتحادی یا میرا دوست یا میری جماعت کا بندہ بھی اس حلقے میں انٹیفیرنس کا رہا ہے تو مجھے اس کے اوپر ایک گلہ ہوگا اور اگر اس گلے کا اظہار جو ہے وہ چیما صاحب نے کیا ہے تو میرا خیال میں یہ کوئی نجائز بات نہیں ہے دیکھیں بہاول پر صوبہ بننا ہے یا جنوبی پنجاب کا ملتان بننا ہے جو بھی صوبہ بننا ہے وہ مشاورت کے ساتھ بنے گا اور ہم نہ صرف اپنی جماعت کے تمام نمائندوں کو بلکہ اتحادی جماعت کے نمائندوں کو بھی ساتھ لے کے پھر اس کا فیصلہ کریں